دوستو اگر آپ کا فون بھی کافی سلو چارج ہوتا ہے اور آپ اپنے فون کی چارجنگ سپیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فون پچیس تیس میریٹ میں پورا فل چارج ہو جائے تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آپ کے فون کی تین ایسی ultimate tricks کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دوستو آپ کو اپنے فون میں on کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کوئی ساپا فون یوز کر رہے ہیں آپ کا فون کتنا بھی پرانا کیون ہو گیا ہو آپ اپنے فون کی چارجنگ سپیٹ کو اتنا زیادہ بوشٹ کر دیں گے کہ دوستو آپ کا فون اتنا فاسٹ چارج ہوگا کہ دوستو آپ کی خوزی کا ٹھکانا نہیں رہے گا اور آپ 100% کمنٹ باکس میں اگر کمنٹ کرنے والے ہیں کہ بھائی اس trick کے بارے میں مجھے پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا تو دوستو ویڈیو آپ کے لئے کافی جدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی چارجنگ پرابلم کو لے کر اگر آپ چارجنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دھیان سے جرور دیکھے گا تو چلیے دوستو بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سریکوشٹ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر آپ اس بٹن کو پرس کر کے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اس کے بعد اس لال بٹن کو پرس کر کے چنل سبکرائب کر لیجئے ساتھ اس بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کل کر دیجئے جتنا کرنے کے بعد دوستو آپ کو ریچے کمنٹ باکس میں جانا اور کمنٹ باکس میں ایک اچھی سی کمنٹ لگ دینا ہے آپ کو لگ دینا فارس چارجنگ ٹرک اور سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو بیک آنا اور اس ویڈیو کو آپ کے وارسپ میں جتنے بھی گروپ ہیں ان سبھی گروپ میں جیادہ جیادہ سیر جرور کرنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں فرینڈز ہیں اس ٹرک کو اپنے فون میں یوج کر پائیں اور اس پرابلم کو دور کر پائیں آپ جیسے ہی اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ تو دوستو اگر آپ کا فون سلو چارج ہوتا ہے اور آپ اپنے فون کی چارجنگ سپیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے فون میں صرف تین سیٹنگ کو آن کر دینا ہے وہ تینوں سیٹنگ آپ کو ہر ایک فون کے اندر مل جائیں گی پھر دوستو 100% آپ کے فون کی چارجنگ سپیٹ بڑھ جائے گی اور آپ کا فون 30 سے 40 منٹ کے اندر فل چارج ہو جائے گا تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اپنی پہلی سیٹنگ کی دوستو پہلی سیٹنگ کو آن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے فون کی سیٹنگ میں چلے آنا ہے اب دوستو آپ جب سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو about phone میں چلے آنا ہے اب دوستو آپ جیسے about phone میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو software information میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ویلڈ نمبر دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ کو اس دیکھے سے 1,2,3,4,5,6,7 بار ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو back چلے آنا ہے اب دوستو آپ کا phone جو ہے وہ developer mode میں چلا جائے گا اب دوستو آپ کو بیک بار سیٹنگ کی سیٹنگ میں چلے جائے گا اور سب سے نیچے آپ کو سیٹنگ مل جائے گی developer option کی تو یہاں پر آپ کو چلے آنا ہے اب دوستو یہاں پر جواب آئے گا تو آپ کو نیچے چلے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ دھون لینی ہے wifi scan throttling اس کا نام ہے سیٹنگ کا تو میں یہاں پر اس سیٹنگ کو دھون لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نیچے چلتے جائنا اور یہاں پر دوستو آپ کو یہ سیٹنگ مل جائے گی آپ دیکھتے ہیں wifi scan throttling تو یہاں پر آپ کو اسے اس سیٹنگ کو on کر لینا ہے اب یہاں پر دوستو آپ دیکھتے ہیں تو یہ دوستو آپ کی battery draining کی problem کو solve کر دیتا ہے یعنی کی آپ کی battery میں جتنے بھی bugs وغیرہ ہوتے ہیں ان سبھی کو fix کر دیتا ساتھ ہی آپ کی network کی performance کو بھی اس سیٹنگ کو on کرنے سے آپ کی network کی performance بھی کافی زیادہ improve ہو جاتی ہے دوستو یہ پہلی سیٹنگ آپ کو on کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو back آنا اور back آنے کے بعد آپ کو سیٹنگ میں چلے جانا ہے آپ کو دوسری سیٹنگ کرنے کے لیے اپنے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہو نیچے یہاں پر آپ کو سیٹنگ دیکھنے کو ملیا گی battery and device care کی تو یہاں پر آپ کو آنا ہے اب دوستو یہاں پر آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو اوپر 3 dot دکھائی دے رہے تو یہاں پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سیٹنگ مل جائے گی automation کی تو یہاں پر آپ کو چلے آنا ہے اور یہاں پر آپ جب آئیں گے تو آپ کو first number پر ایک سیٹنگ مل جائے گی auto optimized daily تو یہ سیٹنگ by default آپ کے فون میں بند ہوگی تو آپ کو اس سیٹنگ کو اس طریقے سے ہمیسا on کر کے رکھنا اس سے دوستو جو آپ کا فون ہے وہ آپ کے فون کو per day automatically optimize کر دے گا اس سے دوستو آپ کے فون کی جتنے بھی issues ہیں اگر آپ کے فون میں کوئی بھی bugs ہے کچھ بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا فون slow charge ہوتا ہے تو دوستو اس problems کو آپ کا فون automatically detect کر کے صاف کر دے گا clear کر دے گا اور اسنا کرنے کے بعد دوستو آپ کو بہیک آنا ہے اب دوستو ان دو سیٹنگز کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فون کی charging speed کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور دوستو اب آپ کو تیسری سیٹنگ اپنے فون میں آن کر لینے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فون جو ہے کتنا fast charge ہوتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو اپنے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو آپ کو اپنے فون میں یہاں پر سرچ بار دکھائی دے گا تو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کر لینا battery تو آپ جیسے battery لکھ کے سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو battery کی سیٹنگ مل جائے گی تو یہاں پر آپ کو چلے آنا ہے اور یہاں پر آئے کے بعد نیچے آپ کو ایک سیٹنگ مل جائے گی more battery کے نام سے تو more battery سیٹنگ پر آپ کو آنا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ مل جائے گی fast charging کی تو یہاں پر آپ کو اسے اپنے فون میں ہمیسا on کر کے رکھنا کئی بار کیا ہوتا کہ گلتی سے یہ سیٹنگ بند ہو جاتی ہے یہاں ہم اپنے فون کو update وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے گلتی سے یہ سیٹنگ بند ہو جاتی ہے اور اس سے دوستو ہمارے فون کی charging speed کافی سلو ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر adaptive battery کی سیٹنگ مل جائے گی تو اسے بھی دوستو آپ کو on کر رکھنا اسے دوستو آپ کی battery کافی کم خرچہ ہوگی جی ہاں آپ کو دو فائدے ہونے والے ہیں آپ charging speed improve ہوگی ساتھ بیٹری draining problem سے آپ چھوٹکارہ مل جائے گا تو دوستو یہ تیزی سٹنگ آن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ فون کی charging speed کتنا زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو یہ تھا اس ویڈیو میں اس ٹھرک کے مدد سے آپ اپنے phone کی charging speed کو کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے سیر کیجئے اور آگے بھی اسی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن جرو پلس کیجئے پھر ملتے ہیں نیش ویڈیو میں سیو ٹاپک کے ساتھ تک اپنا خیال رکھ آپ آپ کارے صبح رکھ